سارے پاکستان میں جو خطہ سب سے زیادہ تبدیلی چاہتا ہے وہ سندھ ہے سندھ کے لوگ ازادی چاہتے ہیں یہ ڈاکو ذرداری سے اب اگلے باری میں آ رہا ہوں ان درونے سندھ کا دورہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میری اب مشن ہے کہ جو ظلم سندھ کے لوگوں سے ہو رہا ہے یہ جو چودہ سال زرداری مافیا نے سندھ کے ساتھ کیا ہے میں ان درونے سندھ کے لوگوں کو خاص طور پر آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کا وقت انشاءاللہ آ گیا ہے اس کے بعد کراچی کے لوگ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک تو میں آپ سب کو کیسی آر کی مبارک دیتا ہوں کیونکہ کیسی آر ابھی بننے والی ہے ابھی تو گرین لائن خیر اس کی مبارک دیتا ہوں گرین لائن آ چکی ہے لیکن ابھی جو ہمارا کراچی کا پیکج آپ کے سامنے آتا جائے گا اور میرا یہ یقین ہے کہ کبھی کراچی میں کسی گمبرٹ نے فیڈل گمبرٹ نے کبھی وہ کام نہیں کیے جو انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں مجھے اپنی قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس انہوں نے ہماری حکومت کو دیا ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی اور اس کی وجہ سے ہمیں توفیق ملی کہ ہم اپنی عوام کے اوپر بوجھ کام کریں بیس روپے پیٹرل اور فضل ریمان کو کم کیا دوبئی میں اپنی ان کی زمین سے تیل رکلتا ہے پاکستان امپورٹ کرتا ہے اس کے باوجود کیونکہ میری قوم نے مجھے ریکارڈ ٹیکس دیا میں نے اس کا ٹیکس کا فائدہ اپنی قوم کو پچھایا اور مہنگائی سے آپ کو پچھایا اور اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک صحیح راستے پر نکل گیا ہے جب تک ایک ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا اور شاید اسی لیے یہ جو ڈاکو کا گلدستہ ہے ان کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ہر مشکل سے یہ گمڑ نکلتی گئی پہلے دیوالیا نکالا دیوالیا والی حکومت ملی بینکرپٹ اس سے ملک کو بچا لیا پھر صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا اللہ نے اسے ہمیں نکال دیا اس کے بعد افغانستان کا مسئلہ آیا اس کی وجہ سے یہاں ڈالر کے اوپر پریشر پڑا کیونکہ ڈالر روز جانا شروع ہو گیا اب یوکرین اس کی وجہ سے اور زیادہ گندوم اوپر تیل اوپر کوئلہ اوپر گیس اوپر لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنی قوم کو ان ساری چیزوں سے بچایا ہے عدم اعتماد کا انہوں نے اسیمبلی کے اندر ہمارے خلاف درج کر دیا میں آج اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے پچیس سال سے ان چوروں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں یہ پولٹکس نہیں کر رہا جہاد کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ملک کے لیے ان چوروں کے خلاف لڑا ہوں تو میں اب در سنیں اب میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ہر دو مہینے کے بعد چوروں کٹھے ہوتے ہیں جی آج گورنمنٹ گئی کل گئی دھرنا ہوا دھرنا اٹھا لونگ مارچ ہوئی تو میں یہ ساڑھے تین سال سے ملک کو سنبھال رہا تھا جو چوری اور دیوالیاں نکال کے ہر پورٹ ڈالر چوری کر کے یہ ملک کا باہر لے کے گئے تو ہم اس ملک کو سنبھال رہے تھے لیکن ہر دو مہینے کے بعد جی اب گورنمنٹ گئی کل گئی تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ میرے ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے ان کی آدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی یہ ادھر نہیں پھسے کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے ادم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں میں ان کے پیچھے جاؤں گا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں جو اب تک جو اب تک میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے فسے ہوئے تھے کبھی یہ مسئلہ کبھی دنیا کا اب جس طرح میں نے بتایا کرونا آ گئی تو لوگ ڈاؤن ہو گی میرے اب ہاتھ وہ جو زنجیر پھلی ہوئی تھی وہ اب کھل جائے گی پہلا میرا ٹاگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے جو میری بندوق کی نشست پر بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوئے وہ ہے آصف علی زرداری یہ ظالم آدمی جو پولیس کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو مرواتا ہے غنڈوں کو استعمال کرتا ہے ظلم کرتا ہے چوری کرتا ہے زرداری سسٹم میں یہ ہر چیز کو پر کمیشن کہاتا ہے ساری دنیا میں بار پیسہ بھیجتا ہے آصف زرداری تمہارا وقت آگیا ہر جگہ یہ پیچھے پھرتا ہے پیسے کے ٹوکرے لے کے بیس بیر کروڑ کی اس نے رقم ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے رکھی ہوئی ہے مجھے ایک آدمی نے میرے محمد نے کلا کے بتائے جی مجھے انہوں نے بیس کروڑ روپے آفر کیا ہے میں نے کہا لے رہا پکڑ لو پیسے حرام کا پیسہ پکڑ لو اور اس کے بعد کوئی پناہ گاہ کھول دینا کوئی لنگر کھول دینا کوئی یتیم خانہ کھول دینا سواب میں لگا تمہیں مقصود چپڑاسی والا شو باز جوتے پالش کرنے والا جوٹ پالش کرنے والا وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ باگتا گیا ہے اب وہ جب کھینچتا گیا ہے جی میری ہر روز جب کیس ہوگا مجھے کبھی کرونا ہو جاتا ہے کبھی اس کا وکیل نہیں آتا کبھی کمر میں درد ہو جاتی ہے مقصود چپڑاسی والا تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے تمہارا بھی تمہیں پتا ہے کہ اگلے تین مہینے کے بعد تم پوری طرح جیل میں جا لگے اور جو تم نے ارب اور روپیہ اس ملک کے باہر اپنے بیٹے کو باہر بٹھایا ہوا ہے اپنے دماد کو باہر بٹھایا ہوا ہے فکر نہ کرو ان کو اس سے پیسہ ہم واپس لا کے بجلی کی قیمت اور کم کریں گے اور پھر ان کے ساتھ مل گیا ہے ڈیزل اب ان تینوں کی شکلیں دیکھو یہ نکلے کیوں ہیں ملک کو بچانے کے لیے یہ چور جو تیس سال اس ملک کا خون چوستے رہے ہیں اب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جی ملک کو عمران خان سے بچانا ہے ملک کو نہیں آپ نے بچانا اپنے آپ کو بچانا ہے عمران خان سے اور فضلو فضلو سن لو کیونکہ ملانا اس کو کہنا گنا ہے اس کو ملانا کہنا گنا ہے مسٹر ڈیزل تم بھی تیار ہو جاؤ اس نے کہا جب اس کو نیب نے بلایا اس کے پاس اربوں روپے کے احساسے ہیں پتہ نہیں کدھر سے آئے کیونکہ کام تو ہی کوئی کرتا ہی نہیں ہے تو جب نیب نے اس کو بلایا تو کہتا میں دو ہزار لوگ لے کے چلا جاؤں گا نیب کو ڈرا دیا اس نے فضلو تیار ہو جاؤ یہ جب فیل ہوگی یہ جب آپ کی فیل ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی تو اس کے بعد اگر دو ہزار لوگ تم نیب کے باہر لے کے آوگے ایک لاکھ لوگ میں لے کے آوگا ابھی میں جمعہ کو دیر جا رہا ہوں دیر کے لوگوں نے مجھے بلایا ہوا ہے اتوار کو میں پنجاب میں حافظہ بات جا رہا ہوں میں اپنی قوم کو ساری قوم کو بتاؤں گا کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے اس کی خلاف جنگ عمران خان اکیلے کی نہیں ہے اور بچے بچے کی جنگ ہے ان چوروں کے خلاف ہر پاکستان کی چاہے عورت ہو چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو ہم سب نے یہ جو تیس سال اس ملک سے کرتے رہے ہیں ہم نے سب نے مل کے ان کو ان کو ادھر پچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا پاکستان کے جیلوں کے اندر آسف زرداری وہ خدا کا واسطہ ہے یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطہ اڑ دو تو سکھا دو پندرہ سال ہو گئے ہیں بڑھے شاٹا ہے پندرہ سال کے بعد چینی اگڑا ہے خدا کا واسطہ ہے میں نے انگریزوں کو دو سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یہ آٹی ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک اور یہ ٹولا یہ چوروں کا ٹولا ملک کو بچانے کے لیے نکلا ہے کرا اب چوروں کی موت آتی ہے تو یہ آج اسیمبلی کی طرف جو آ رہے ہیں اللہ دیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں ہر باہر سے طاقتوں کے سامنے یہ جھکتے رہے ہیں اس ملک کے اوپر چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے دس سالوں میں جب یہ زرداری اور نواز شریف اقتدار میں تھے ایک دفعہ یہ نہیں بولیں کون بولا تھا تیریک انصاف نکلی تھی ہم نے یہاں دھرنے کیے تھے ڈرونز کے خلاف کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن خداوں کی پوجہ ان کی کرتے ہیں جدر ان کا پیسہ پڑا ہے چوری کا پیسہ ان کا ان ملکوں میں پڑا ہوا ہے یہ کبھی ان کے سامنے اپنے ملک کی مفادات کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے دوستی کرنی چاہیے کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کے مفادات کے خلاف کو کوئی کاروائی کریں ان کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہے یہ آج بڑا بول رہے ہیں جی اوہو عمران خان نے یورپین یونین کے اوپر کچھ کہہ دیا میں نے کچھ نہیں کہا میں نے صرف ان کو یاد کرایا ہے کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شرکت کی تھی ہمارے اسی ہزار لوگوں نے قربانیت دی تھی ہمارے ملک میں قبالی علاقہ ہمارا تباہ ہو گیا تھا ہمارے لوگوں نے نقل مکانی کی تھی پینتیس لاکھ لوگوں نے میں ان کو سب کو یاد کراتا ہوں کہ ہم نے قربانی دی تھی ہماری کسی نے نہ اپریشیٹ کیا نہ ہمارا شکریہ دا کیا تو آپ جب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کے ساتھ پھر مل جائیں میں صرف تب ملوں گا جب بھی آپ امن کے لیے نکلیں گے میں امن میں آپ کے ساتھ ہوں گا لیکن کسی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا شکریہ موسیقی